میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا اس واسطے میرا کوئی رکیب نہیں اور نہ میں کسی کو اپنا رکیب تصور کرتا ہوں فنشاری سے کبھی دلچسپی نہیں رہی مجھے ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک حالات اور روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ورنہ نبینی خیر از آن مرد فرو دست کہ برمن تحمت شعر و سخن بست اس پست حمت شخص سے پلائی کی کوئی امید نہیں جس نے مجھ پر شعر و سخن کی تحمت رکھی یہ اقبال کے اپنے الفاظ تھے کلام اقبال در حقیقت ایک ایسا نادر ذریعہ علم ہے جس سے قرآن فہمی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں جن ازلات نے اثر حاصر میں اپنے زمانے کی علمی سطح اور اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق قرآنی حقائق سمجھے کی کوشش کی ہے ان میں علامہ اقبال کا اسم گرامی بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے انہوں نے اپنی قرآنی فکر کے نتیجے کے طور پر اپنی تمام طرح کوششیں قوم کو یہ باور کرانے میں صرف کر دیں کہ تمہارے اصلاف وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم خوار ہوئے تارہ کی قرآن ہو کر انہوں نے قوم سے بالاستمرار یہ کہا کہ ہماری نقبت و زبون حالی کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے اس ذاپتہ حیات ہدایت کو پسپش ڈال رکھا ہے جسے خالق کائنات نے بنین و انسان کی طرف اپنی حتمی مکمل اور غیر متبدل ہدایت اور انمائی کے طور پر اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سے یہ کہہ کر بیجا تھا اے بنین و انسان تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا ذاپتہ حیات ہدایت تمہاری طرف آ گیا ہے جس میں ہر اس کش مکش کا علاج ہے جو تمہارے دلوں کو وقف استلاب رکھتی ہے اور جو ہر اس قوم کو جو اس ذاپتہ حیات تسلیم کر لے کامیابیوں کی طرف رانمائی کرتا ہے اور انہیں سامان نشونما عطا کرتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اس قسم کے ذاپتہ حدایت کا مل جانا خدا کے فضل اور رحمت سے ہے تم اسے کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے تھے لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کے ملنے پر جشن مسرط مناؤ یہ ہر اس شہ سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ ہے عید الفطر کی اہمیت تمہارے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ ایک کار ہے ہی نہیں کہ تم اپنی فردو سے گمگشتہ کو بارے دگر حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم یہ کی بارگاہ آلیہ پر دستک دو انہوں نے قوم سے کہا کہ میں اپنے دل کی بات بھر ملا کہتا ہوں یہ کتاب نہیں کچھ اور چیز ہے جب اس کا اثر جان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اور ہو جاتی ہے جان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے اور آخر العمر اسی ذابطہ خداوندی کے مطابق نظام زندگی کو دنیا کے کسی ایک خطے میں مشہود پیکر میں ڈالنے کے لئے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا انہوں نے پاکستان کا یہ تصور قوم کے سامنے 1930 میں علاباد کے مقام بر ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا اور اس گوھر مقصود کے حصول کے لئے انہوں نے اسلامیان ہند کی اس ملی جنگ کی قیادت کے لئے قائد عظم محمد علی جناہ جیسے دیدہ ور اور جررتوں کے پیکر سالار کا انتخاب کیا حضرت علامہ کا ملیہ اسلامیہ ہند پر یہ وہ احسان عظیم ہے جس کے صدقے میں ان کا سفینہ حیات ایک حسین بد کی طرح تیرتا ہوا سائل مراد پر آ لگا دراصل کلام اقبال کا بیشتر حصہ قرآن حکیمی کی تشریع و تفسیر پر مبنی ہے ایک وضاحت جو نہائی ضروری ہے ہمارے ہاں کا اہل علم و تحقیق طبقہ آئے دن اس نقطے پر بحث کرتا ہے کہ حضرت علامہ کے فلسفے اور فکر کے ماخص کیا تھے یعنی انہوں نے یہ خیالات کہاں سے لیے تھے کوئی ایک اگر اس کے لئے نچے کا نام لیتا ہے تو دوسرا برگسان کا کوئی انہیں الیکزینڈر کا خوشانچی بتاتا ہے تو کوئی سپنوزہ کا کاش ان میں سے کوئی خود اقبال سے بھی پوچھ لیتا کہ آپ کے فلسفہ اور پیغام کے ماخص کیا ہے علامہ اقبال نے اس بارے میں اب اتنی وضاحت سے بات کیا کہ اس کے پیش نظر اس باپ میں کوئی ابحام نہیں رہتا وہ مسنوی مسافر میں کہتے ہیں برگو سازے ما کتاب و حکمت است اید و قوت اعتبار ملت است کہ کتاب و حکمت ہی ہمارا سرمایہ ہے انہی دو قوتوں پر ملت کا دار و میدار ہے اور غیر قرآن غم گسار من نبود قوت شہر باب را برمن کی شود سوائے قرآن کریم کے کوئی اور میرا غم گسار نہ تھا اس کی طاقت نے مجھ پر کامیابی کے تمام دروازے کھول دیئے اسی لیے گوہر دریائے قرآن صفت ام شرح رمز سبغت اللہ گفت ام میں قرآن کے سمندر سے موتی نکال کر انہیں اپنے کلام میں پراؤ دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کے راست کی شرح بیان کی ہے انہوں نے مسنوی اسرار رموز کے آخری باب میں ارض حال مصنف بحضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سوز و گداس سے کہایا کہ اگر اس کے برق صورت یہ ہو کہ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر ہے اگر میرے اشہار میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور پوشیدہ ہے اگر میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور کہہ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے فکر کے شرف کا پردہ چاک کر دیجئے اور خیابان یعنی دنیا کو میرے کانٹے سے پاک کر دیجئے اور اس کے بعد اپنے لیے اتنی سخت تازیر قبول کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی اپنے بوسہ پا سے محروم رکھئے لیکن اگر میرا یہ دعویٰ درست ہے لیکن اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن پاک کے موتی پیروئے ہیں اور اگر میں نے مسلمانوں سے حق بات کہی ہے تو اگر خدائے عزو جل کے سامنے عرض کیجئے کہ میرا عشق عمل سے ہم کنار ہے مجھے عمل میں پایندے تر کر دیجئے میں بارش کا کترہ ہوں مجھے گوہر بنا دیجئے یہ تو تھا حضرت علامہ کی فکر و فلسفہ کا مختصر تعرف اس کفتگو سے ایک چیز نکھر کر سامنے آ گئی کہ حضرت علامہ کے فلسفے کی بنیاد قرآن تھا اور اسی سے پاکستان بنانے کا مقصد بھی سامنے آ گیا کہ ذابطہ خداوندی کے مطابق نظام زندگی کو دنیا کے کسی ایک خطے میں مشہود پیکر میں ڈالنا مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قوم آہستہ آہستہ اقبال کو فراموش کر رہی ہے بلکہ یوں کہیے کہ اسے قریب قریب فراموشی کر دیا گیا ہے ویسے تو ایک جذباتی اور ہنگامہ پرور قوم کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے اس کے کسی عمل میں بھی استقامت نہیں ہوتی وہ بگولی کی طرح اٹھتی ہے اور آنسوں کی طرح بیٹھ جاتی ہے ہماری حرکت و عمل کی ساری تاریخ ہماری اس نفسیات کی شاہد ہے قوم نے اقبال کو یاد کرنا شروع کیا تو اس ہنگامہ آرہ شدت کے ساتھ درو دیوار اس نام اور پیام سے گونج اٹھے اور اس کے بعد فراموش کیا تو اس حیرت افضا سکوت کے ساتھ کہ گویا یہاں کی فضائیں اس تذکرے سے کبھی شناسہ ہی نہیں تھی قوم کی اس نفسیات کے علاوہ اقبال کے پیغام کو نگاہوں سے اوجل کرنے میں یہاں بعض اور محرکات بھی کارفرما رہے ہیں اور کارفرما ہیں نتیجہ اس کا یہ کہ اسلام کا یہ اتنا بڑا پیغام بردار اور قوم کا ایسا عظیم محسن ماضی کی داستان بن کر رہا گیا ہے اس سے اقبال کا کچھ نہیں بگڑا نہ بگڑے گا وہ تو ان زندہ و جاوید شخصتیوں شخصتیوں شخصیتوں میں سے ہے جن کے متعلق بجاہ طور پر کہا گیا ہے کہ سبت است برجریدہ ہے عالم دوام ما اس سے قوم ایک گرہ با مطا سے محروم ہو رہی ہے اور ستم بلائے ستم کے اسے اس محرومی کا احساس تک نہیں ہو رہا خود عزت علامہ کے الفاظ میں وائے ناکامی وائے ناکامی مطا کارفرما جاتا رہا کارفرما کے دل سے احساس زیان جاتا رہا قوم کی ڈوپتی ہوئی نبس کو اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ جس وعدہ اور خیال سے یہ الگ ملک حاصل کیا گیا اسی فکر و فلسفے کے خون کو اس کی رگوں میں دڑایا جائے یہ چینل بانگے درہ اسی سسلے کی ایک کاوش ہے پہلے پہل یہ خیال تھا کہ علامہ مصوف کا فارسی کلام لے کر اس کی شرعہ بیان کی جائے مگر پھر یہ سوچ آئی کہ جو قوم اردو سے نابلد ہوتی جارہی ہے فارسی اس کے مزاج پر گناہ گزرے گی اس لیے پہلے اردو کلام کا انتخاب کیا گیا اور اس سسلے کی پہلی کرڑی کے طور پر بال جبریل کو لیا گیا کیونکہ اس کے شروع میں غزلیات ہیں جن کو کم وقت میں تشریح کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے بال جبریل یعنی جبریل کے پر جو اس کا ترجمہ ہے علامہ محمد اقبال کے اردو کلام کا دوسرا مجموعہ ہے پہلے اس کا نام نشان منزل تجویز ہوا تھا لیکن جب علامہ محمد اقبال نے شبوں شاعر میں یہ شعر لکھا کہہ گئے ہیں شاعر جزویس از پیغمبری ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش تو اس مناسبت سے اس مجموعہ اقلام کا نام بال جبریل رکھا گیا کوئی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ اسلام کی الہامی تعلیمات سے ماخوز ہے بال جبریل کی تعلیم کا خلاصہ اس کے سرورک والے شعر سے واضح ہے اٹھ کے خرشید کا سامان سفر تازہ کریں اٹھ کے خرشید کا سامان سفر تازہ کریں نفس سوختہ شام و سہر تازہ کریں وہ زندگی کے نئے آفتاب کی نمود کا پیغام دیتے ہیں تاکہ اس دنیا کے شام و سہر کی بے کیفی کا خاتمہ ہو جائے اور ان میں تازگی اور شادابی کی نئی شان پیدا ہو جائے یہ تو تھی تارفی اور تمیدی گفتگو چینل کے بارے میں غزلوں اور نظموں کی تشریحات اور فہم کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن کی صورت میں اطلاع بہم پہنچتی رہے شکریہ موسیقا موسیقا